وزیر اعظم امران خان کا قوم سے خطاب کہتے ہیں اتوار کو ملک کے مستقبل کا تعیون ہوگا ضمیروں کے سوداگر ملک کی خودمختاری کا سودا کر رہے ہیں قوم نے فیصلہ کرنا ہے اتوار کو کون کس کے ساتھ جائے گا اتوار آنے دو حکومت کو 172 سے کہیں زیادہ نمبر سے شکست دیں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا پلٹ کروار کہا سفارتی کیبل کو سازش کا ارم دے کر پیش کیا جا رہا ہے امران خان اقتدار بچانے کے لیے پاکستان کو نشانے پر لے آئے ہیں خاجہ سے بولے امریکہ پاکستان کے لیے معاشی مشکلات پیدا کر سکتا ہے مریم نواز نے ٹویٹ کیا لکھا یہ ہر روز ثابت کرتا ہے کہ یہ بڑی کرسی کے قابل نہیں تھا امران خان کا جانا ٹھہر چکا جس دن وہ کرسی چھوڑیں گے وہ دن قوم نجات ہوگا قوم خوشیاں منائے گی پی ڈی ایم سربراہ ملانا فضل الرحمان کی کڑی تنقید کہا آج ایک ایسے شخص نے تقریر کی جو ہارا ہوا ہے جسے قوم نے مسترد کر دیا ہے ملکی سیاسی عسکری قیادت نے غیر ملکی مراسلے کو ملکی معاملات میں کھلی مداخلت قرار دے دیا اندرونی معاملات میں مداخلت برداشت نہیں کریں گے وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ غیر ملکی سفارتکار کی جانب سے استعمال کی گئی زبان پر تشویش کا اظہار سفارتی آداب کو مد نظر رکھ کر جواب دیا جائے گا ہم پر لگے الزامات میں کوئی سچائی نہیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیٹ پرائز کی پریس بریفنگ کہا پاکستان کے حالات پر گہری نظر ہے پاکستان میں آئینی عمل اور قانون کی بالدستی کا احترام کرتے ہیں وائٹ ہاؤس کا ردعمل پھیا گیا الزامات کی تردید کر دی پاکستان کی خودمختاری علاقہ سلامتی اور قومی بقار کے تحفظ میں ہمیشہ کی طرح ساتھ دیں گے چینی وزیر خارجہ وانگی کا شاہ محمد قریشی سے ملاقات میں بڑا بیان کہا چین پاکستان کا سب سے قابل اعتبار اور گہرہ دوست ہے سٹریٹیجک اور طویل مدتی تعلقات کو فروغ دیں گے ایشیا میں سر جنگ کی سوچ کو دوبارہ پروان چڑھنے کی اجازت نہیں دیں گے گریٹ پاور گیم میں چھوٹے ممالک کو نشانہ نہیں بننا چاہیے جو کانفیڈنس کے اوپر ووٹنگ کرائیں فوری کون کے اوپر ووٹ کروالیں آپ کی بھی جان پھوٹ جائیں میرا خالق کوئی بھی سنجیدہ نہیں ہے وان کی کاروائی بروز اتوار تین اپریل دوہزار بائیس دوپیر ساڑھے گیارہ بجے تک ملتبی کی جاتی ہے قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوتے ہی ختم ہو گیا ادم اعتماد پر بحث نہ ہو سکی اپوزیشن ووٹنگ کا مطالبہ کرتی رہ گئی اپوزیشن ووٹنگ نے اجلاس اتوار تک ملتبی کر دیا اپوزیشن کا شدید احتجاج قاسم سوری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کوئی سنجیدہ نہیں تھا اس لیے اجلاس ملتبی کر دیا آج پوری قوم کے سامنے متحدہ اپوزیشن کامیاب ہو چکی ہم یہ اپنا جیت چکے یہ موشن اب بائیس کور عوام نے اس کا فیصلہ کر دیں متحدہ اپوزیشن کامیاب ہو چکی ہم جیت چکے ہم نے ایک سو بہتر نمبرز پورے کر لیے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں سیلیکٹڈ وزیراعظم کے پاس اب کوئی آئینی قانونی جواز باقی نہیں بچا بلاول بھٹو بولے خان صاحب نے این آر او کے لیے بہت دیر کر دی اب ان کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں عمران خان پیچھے ہٹنے کا پیغام بھجوا رہے ہیں لیکن ہم قبول نہیں کریں گے عمران خان تو کافی دیر سے یہ کوشش کر رہا ہے اپنے وزیر کو جا کے ہمارے میمبرز حبیق مانگ رہا ہے کہ ماف کر دے پیچھے لے لے لیکن پورا اپوزیشن آپ کے سامنے ہیں اور ہم اس سیجیسٹن کو ریجیکٹ کر دیں پی ٹی آئی کے منحرف ارکان کے خلاف ایکشن شروع شوکاز نوٹسز جاری آج دپہر بارہ بجے تک پوزیشن واضح کرنے کی ہدایت کر دی بابر آوان کہتے ہیں مطمئن نہ کرنے والے ارکان کے خلاف کاروائی ہوگی ریفرنس سپیکر کو بھیجوائیں گے منحرف ارکان کی نشستنیں خالی قرار دینے کی سفارش کریں گے خیبر پک سنخا میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ پینتالیس تحصیلوں کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج پچیس میں پی ٹی آئی امیدواروں کو واضح بردھری سات پر جی جوائی پانچ پر جماعت اسلامی اور چار پر آزاد امیدواروں کا پلڑا بھاری پیپلز پارٹی این پی ایم ڈبلی ایم اور نون لیگ کا ایک ایک امیدوار آگے نازم جوکیو قتل کیس کے مفرور ملزم جام عبدالکریم کی وطن واپسی سندھ ہائی کورٹ سے زمانت قبل از گرفتاری کروالی عدالت آمد پر پیپلز پارٹی ایم این نے کی سرکاری سطح پر پذیر آئی قتل کے ملزم کو اجرک پہنائے گئی کھانا کھلایا گیا ویڈیو بنانے پر نجی ٹی وی کے نمائندے پر تشدد موبائل فان چھین لیا شوہر اور بیوی کے جھگڑے میں بچے نشانہ بن گئے اسلامباد کے فراش ٹاؤن میں خاتون نے چھریوں کے وار کر کے اپنے تین بچوں کو قتل کر دیا سات سال کی ایان چار سال کی مسکان اور تین سالہ نور شامل خاتون نے خود بھی خودکشی کی کوشش کی لاہور کے علاقے موڈل ٹاؤن میں بڑی وارداد ٹیکسٹرائل مل مالک کے گھر میں ڈیڑھ کروڑ کی ٹکیتی ایک ڈاکو آیا گھر والوں کو یرغمال بنایا نقدی اور قیمتی سامان لے اڑا گرمیوں سے پہلے ہی بجلی کا شارٹ فال طلب اور اسد میں ساڑھے پانچ ہزار میگا وارٹ فرق آ گیا کئی شہروں میں لوڈ شیڈنگ شروع چیئرمن نیپرا کا صورتحال پر تشویش کا اظہار کراچی والوں کو لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ایک اور جھٹکا بجلی ایک ماہ کے لیے تین روپے ستائیس پیسے مہنگی کر دی گئی نسی او سی کا ادارہ جو آج سے دو سال پہلے قائم کیا گیا تھا آج اس کے آپریشن کا آخری دن ہے کرونا وبا کے دوران بہترین حکمت عملی بنائی لوگ ڈاؤن کب کہاں لگانا ہے ملک گیر ویکسینیشن ڈرائیوز اور بروقت اقدامات ان سی او سی نے کووڈ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا وبا پر قابو پایا تو ان سی او سی بند کر دیا گیا وزیراعظم نے ان سی او سی ٹیم اور لیڈرشپ کو مبارک بات دی موسیقی